اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے جی روستی چکن آپ اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں دیپ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا بینہ ٹائم ویسٹ کیا ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں دہیں لیا ہے چاٹ مسالہ زیرا پاودر گرم مسالہ حلدی پاودر ریڈ میچ نمک ہس بے ضرورت ادرک لسن کا پیش تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس پورا چکن ہے تو اس کے لئے ہمیں زیادہ ادرک لسن کا پیش چاہیے کالی میرچ ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر وان ٹیبل سپون چیلی ساس وان ٹیبل سپون اس میں میں نے تقریباً تین سے چار ادد میں نے لیمن ایڈ کیا ہے لیمن کا جوس فریش تو وہ ایڈ کر رہی ہوں اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اچھے سے ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہاں پہ ہم پورے چکن کو یہ مسالہ لگائیں گے بہت ہی مزے کا بنیں گا آپ کو ضرور یہ ریسپی پساند آئے گی ایک بار ضرور ٹائے کریے گا اس ریسپی کو اگر پساند آئے تو لائک شیئر اینڈ کمیر ضرور کریے گا اور اپنی فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ تقریباً میں نے مسالہ جو ہے پورے چکن کو لگا دیا ہے تو اس کو تقریباً ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اگر ہم اس کو تقریباً ٹونٹی فور آرز کے لیے جو چکن کا فلیور ہے وہ بہت ہی دلیشیس آئے گا تو یہاں پہ میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کے لیے رکھ رہی ہوں تو پھر ہم اس کو کریں گے جی روزٹ اچھے سے ہم اس کو کور کر دیں گے ویڈیو میں نے بہت شورٹ سی بنائی ہے تو آپ نے سکپ نہیں کرنا سٹیپ پائے سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے مسالے کو کیسے لگایا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو چکن ہے وہ ماشاءاللہ سے روزٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ بھی ایسا چکن کھانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو ضرور فالو کرئے گا مجد اجازت میں ملوں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ